حضران اکرامی ہم نے تقویٰ کی اس آیت سے اس اشرے کا آغاز کیا جس میں خدا بند متعال سورہ آل امران نے آیت نمبر اکسو دو میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے حق کا تقات ہے اب وہ حق کیا ہے اس کو مجھے پیش کرنا ہے اور اس سے پہلی اور بعد والے آیت میں اللہ نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں لفظ نشانی عربی میں آیت کہلاتی ہے میں نے کل چند اللہ کی نشانیاں کو پیش کیا تھا آج اسی کو میں موضوع کو جالے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے قرآن میں جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے نشانیاں بھیجی ہیں آج چند نشانیاں کو تذکرہ کروں گا اور جو تقویٰ والے ہیں ایمان میں اور تقویٰ میں فرق ہے یعنی ایمان پہلا مرحلہ ہے یہ یوں کہہ لیں پہلے انسان انسان بنتا ہے پھر مسلمان بنتا ہے پھر مومن بنتا ہے پھر متقی بنتا ہے یہ درجات ہے پہلے تو انسانیت آنے چاہیے بہت سے لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہم جانوری ہیں ہیوانی ہیں صرف دو پاؤں ہیں ان کی چار پاؤں ہوتے ہیں نہیں انسان انسان ہے وہ ہیوان ہے ہیوان اور انسان میں سب سے بڑا فرق شعور کا ہے ہمارے پاس شعور ہے احساس ہے اعلانِ گمشدہ کبھی دیکھا آپ نے پاکستان میں ہندوستان میں شاید آپ نے کبھی دیکھا اعلانِ گمشدہ لکھا جاتا ہے میسنگ پرسن جیسے کہ یہ آدمی مل نہیں رہا تو عام طور سے لکھ جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ گم ہو جاتے یہاں تو نہیں گم ہوتے یورپ امریکہ میں بہت کم ایسا آدمی یعنی گم کم ہوتے پاکستان میں لوگ اغواہ ہو جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں تو اعلانِ گمشدہ چھپ جاتا ہے اخبار میں تو کسی نے اخبار میں اعلانِ گمشدہ لکھا تھا کہ احساس گم ہو گیا مجھے نہیں مجھے میری باتیں پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی احساس گم ہو گیا ہے احساس کی ماں محبت بہت طرپ رہی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے اور احساس کے باپ عقل کو بھی اس کی بہت زیادہ فکر ہے اس کی بہن علفت بھی رو رہی ہے اگر کسی کو احساس ملے تو گھر پہنچا دیں انسان میں اور حیوانوں میں سب سے بنیادی فرق احساس ہے شعور ہے جسے درد محسوس ہو وہ زندہ ہے مردے کو درد نہیں ہوتا اگر درد ہے اس کا مطلب ہے ابھی زندہ ہے اور جسے اپنا نہیں دوسرے کا بھی درد محسوس ہو سمجھ لو اسے احساس ہے احساس انسانیت کی علامت ہے جانوروں میں احساس نہیں ہوتا ایک جانور کے بچے کو بھی مارتے کچھ دیر تڑھتے گا اس کے بعد پھر وہ بھول جائے گا بہت کم جانوروں کے اندر اتنا احساس ہوتا ہے اب یہ ثابت کیا ہے ایک بہت بڑے سائنسدان نے ہندوستان کی بہت سے بڑے کچھ سائنسدان نے جانوروں پہ تحقیق کی جنہوں نے ہاتھی پہ تحقیق کی ہے کہ ہاتھی جو ہے وہ مدتوں اپنے بچے کو یاد رکھتا ہے اور باقیدہ جیسے انسان روتے ہیں وہ باقیدہ آوازیں بلن کرتا ہے میں نے خود یہ باقیدہ برطانیہ کے سب سے مشہور ٹی وی چینل کے اوپر اور ریڈیو پر اس کو سنا ہے اور باقیدہ وہ دفناتا ہے یعنی باقیدہ مچی ڈالتا ہے بچے کے اوپر تو بہت سے جانوروں کے اندر بھی احساس ہوتا ہے لیکن انسان کا احساس اگر جانوروں ہی جیسا ہو تو اس کا مطلب ہے انسان میں جانوروں میں فرق نہیں ہے یہ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا میں کوگلے محلے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ احساس پہلی منزل جی ہے وہ انسانیت ہے